حالت کیا ہے رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی یا بی بی کے سہن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی کڑیوں کی آواز کہانا تھا امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے گھٹھی ہاتھ پیچھے کر گئی اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں اتنا کہنا تھا آواز آئی مجھے پہچان میں بغداد کا کہتی ہوں بغداد کے کہتی کا نامانہ تھا رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ باندے روکہ دی مولا مجھے صرف اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے فرمایا رہنے نہیں آیا ملنے آیا ہو مجھے زہر مل گئی ہے میری آج آخری رات ہے آخری رات کا نامانہ تھا رضا کی ماں قدمہ میں گھڑ گئی روکے گل گئی پھر تجھے علی کا واسطہ میری بیٹیاں چگانا نا میری بیٹیوں کو چگانا نا امام کی آوازہ کیوں نہ جگہوں روکہ دی چودہ سالوں میں اٹھائیس عیدیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے رو رو کی کہتی ہے اممہ ہر کسی کا باپ آگیا ہمارا باپا نہیں آیا امام موسیٰ کازم ہجرے کے اندر آئے آگے آگے رضا کی ماں چلی آوازہ یہ تیری بڑی بیٹی زینب ہے یہ اس سے چھوٹی فروا ہے یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے سب سے آخر میں آئے ڈی پی کی آوازہ یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے فاطمہ کا نامانہ تھا ابھی امام زمین پہ بیٹھے یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھیں رو کے دیں اور کسی سے مل نہ مر مجھے سینے سے نگا میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے اوہ میں تیری غریب بیٹی اوہ میں تیری مظلو عجروں کا مل اللہ مالک پرسہ قبول کرے بابا بابا بیٹی سو مل امام نے محصومہ قوم کے سر کا بوسہ لیا دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا راز امامت اگلے امام کے حوالے کیا کتابیں کہتی ہیں کہ دروغہ ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے زندان میں آتے امام کی آوازے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَا اِحْرَاجِهُمْ وہ دروغہ کہتا میں اس انتظار میں تھا ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا صبح ہونے کے قریب تھی زندان کا دروازہ کھلا دروازے کا کھلنا تھا صندی ملعون ہاتھ میں ایک حکم نامہ لے کے آیا تھا دروغہ کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ صندی ملعون کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا کہلے گا نہیں ضروری کام ہے دروغہ کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا جب میں نے پتھر ہٹایا یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا دروغہ کہتا میں دیکھ رہا تھا اس نے تازیانوں کی بارش شدو کی دوڑی دیر کے بعد دروغہ کی آواز ہے چھوڑ دے کالو انہا لیلہ و انہا الہی راجل اگلا جملہ بڑا مشکل ہے میں روک نہیں ہوں روکا صرف اس لیے ہوں تھوڑی سی پرداز پیدا کرنا اگلا جملہ بڑا سخت ہے کھڑوں تک رونے کے لیے مولا حسین کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی کاسم کی لاش ایسے اٹھائی غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے کتابیں کہتے ہیں یہ کائنات کا وعد غریب ہے جس کی لاش اٹھائی نہیں گئی نیزوں سے نکالی نہیں ہے امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی برچیوں سے نکالے گئے ہیں انہوں نے ایک چادر میں موسائی قاظم کے لاشے کو رکھا یہ بغداد کے پول کی طرف چلے میں غلط پڑوں بی بی کا مجرم پڑوں انہوں نے جنازہ رکھا نہیں انہوں نے بغداد کے پول پہ پھینکا جنازے کا پھینکنا تھا ایک کالے پرکے والی بی بی کی چیخ آئی کوئی میرا بیٹا دفنا دو کوئی میرے غریب کو کفر لا دو کوئی میرا لال کا جنازہ اٹھا لو اوے میرا چودہ سال کا قیدے